سب سے پہلے اور سب سے بنیادی چیز اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ عورتوں کو اپنے آپ کو کور کرنا ہے کیوں؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر اکتیس قل للمومناتی کہہ دو مومنا عورتوں سے یقددنا من افساری ہنہ کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی کریں ویحفظنا فروجہنہ اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں سوائے وہ جو ظاہر ہو جاتی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے مومنا بلیف کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے کہ مومنا جو عورتیں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیوٹی کو ڈیکلیر اپنی بیوٹی کو ایکسپوز نہ کریں میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا بریف کر دیں آپ کہ جو اپنے آپ سے ظاہر ہو جاتی ہے وہ کیا چیز؟ ایک چھوٹی سی مثال ہے جیسے موبائل فون اب یہ ایک موبائل فون ایک بے جان چیز ہے ہم خود اس کے اوپر کتنے اس ٹائپ کے پروٹیکشنز لگاتے ہیں بھئی سکرین پہ سکرچز نہ آ جائے تو سکرین گارڈ ہوتا ہے اس کے سکرین کو کور کو بچانے کے لیے اس کے اوپر کورز ہوتے ہیں ربر وغیرہ کے کورز بھی آتے ہیں تاکہ گر بھی جائے تو بھی خراب نہ ہو جائے تو آپ امیجن کریے کہ ایک موبائل کے پروٹیکشن کے لیے اتنا کچھ ہے ہم اپنی ماں کو اپنی بہنوں کو ہماری عورتوں کو ہم اس سے بہت زیادہ پریشن سمجھتے ہیں کہ اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے جب اتنا پروٹیکشن لائے جا سکتا ہے تو انہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس سے بہت زیادہ ہونا چاہیے جیسے ایک مثال اور ہے مان لیجئے کہ ایک بچہ لولی پاپ کھاتا ہے اب وہ لولی پاپ جو ہے اس کو بھی کور میں کیوں رکھایا آتا ہے اگر وہ سویٹ اوپن ہوگی جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا درمیان میں ایک چوکلٹ کی کمپنی تھی جس کی چوکلٹ میں بہت سارے کیڑے وغیرہ نکلنے لگے اس کے بعد میں جب اس کی چوکلٹ دیکھی گئی تو تین تین کور میں نکل رہی تھی جس فور کانفیدنس بیلڈنگ میزرز کہ ہم اپنی چوکلٹ کو پروٹیک کرنے کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ چوکلٹ کو پروٹیک کرنے کے لیے اتنا کچھ ہو رہا ہے تو اس سے تو کتنا زیادہ کچھ پروٹیکشن ہماری عورتوں کے لیے کیونکہ ان کا سٹیٹس اس سے بہت زیادہ اوچا ہے اب کوئی بچہ بھی جانتا ہے کہ وہ اپنی لولی پاپ اگر کھلی ہوگی تو اڑنے والے ساری کیڑے مکوڑے جا کر اس پر چپک جائیں گے اب وہ چاہتا ہے کہ پروٹیکٹڈ رہے اور اسے پیور لولی پاپ ملے اور اچھی لولی پاپ ملے تو بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس کے پروٹیکشن کے لیے یہ انتظام ہے تو ہم یہ ساری چیزیں یہ جتنی بھی مثالیں ہیں اس سے بہت زیادہ پریشس ہمارے یہاں اسلام میں عورتوں کا مقام ہے سٹیٹس ہے ویر وی فیل کہ اللہ نے جب عورتوں کو یہ سٹیٹس دیا ہے تو وہ سٹیٹس پر قرار رہنے کے لیے اس کی حفاظت کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ یہ چیز منٹین رہے ان کا سٹیٹس اور مقام منٹین رکھنے کے لیے ان کے لیے پروٹیکشن کا انتظام رہے تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے سورہ نور میں سورہ چوبیس آیت نمبر تیس اور اکتیس آیت نمبر تیس میں اللہ نے مردوں کے تعلق سے ذکر کیا ہے کہ قل المومنینہ کہدو مومن مردوں سے یا گدو من ابسوری ہیں اپنی نظروں کو وہ نیچی رکھیں ویہفظو فروجہوں اور اپنی پاکیزگی کے اپنی شرم دا کی حفاظت کریں اور پھر اللہ تعالی نے آیت نمبر اکتیس میں کہا قل المومناتی کہدو مومنہ عورتوں سے یا گدو دنا من ابسوری ہیں کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں ویہفظو فروجہوں اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِيْنَا زِيْنَةَ هُنَّا اور وہ یعنی کہ بیلیونگ عورتیں جن کا ایمان اللہ پر ہے آخرت پر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے قرآن پر ہے وہ اپنی بیوٹی کو ظاہر نہ ہونے دیں الا ما زہرہ منہ سوائے وہ جو ظاہر ہو جاتی جو ایکسیڈنٹلی وغیرہ جو ظاہر ہو جاتی اور اللہ تعالی نے بتایا کہ وہ اپنے بیوٹی کو صرف اپنے ہزبنز اپنے مہرم کے سامنے ظاہر کریں اسی طرح سورہ احزاد کی سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 جس میں اللہ تعالی نے کہا یا یو نبی اے نبی قلی ازواج کا کہہ دو اپنی بیویوں سے وَبَنَاتِكَا اپنی بیتیوں سے وَنِسَائِ الْمُمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِ بِهِنَّ کہ جب وہ گھروں سے باہر جائیں تو اپنے ایک آوٹر گارمنٹ کو اوپر دال لیں اوپر سے ایک اور لباس کو اپنے اوپر دال لیں ذالکہ ادنا یہ ان کے لئے بیٹر ہوگا این یورف نا کہ وہ پہچانی جائیں فَلَا يُوزَيْنَا اور پریشان نہ کی جائیں تو یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز کو اللہ نے بلیف اور ایمان سے کنے کیا اب جیسے ایک کنٹری کے لاؤز ہوتے ہیں ایک کمپنی میں بھی ایک یونی فارم ہوتا ہے تو اللہ تعالی بلیونگ عورتوں سے چاہتا ہے اور یہ بلیف کا میٹر ہے کہ جب وہ بلیف کرتی ہیں اللہ پر تو اللہ تعالی ان کا تعلق سے کیر کرتا ہے اللہ تعالی wants good for them